میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے مسیح یسو کے عظیم بابر کر جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خدا ان کی اسلامتی ہو میں بابری مینویل آج سب آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام خدا ان کی آواز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا ان کے خادم پاسر آسف جان صاحب آپ چیئرمن ہیں ریولیشن گاسپل منسٹری کے جو کہ موجود ہے بہار کلونی میں آج خدا ان کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے خدا ان کے سمسیح کے عظیم قادر جلالی نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو خدا انہ آپ سب کو برکت دے میرا نام پادری آسف جان گیل ہے اور میرا تعلق ریولیشن گاسپل چرچ منسٹری سے ہے میرے رجیزو جب ہم ان دنوں میں خدا ان یسو مسیح کی موت کی دنوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جیسا کہ یہ آخری ہفتہ ہے اور اس کے بعد ہم لوگ خدا ان یسو مسیح کے دکھوں کے ہفتے میں شامل ہوں گے اور اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ خدا ان یسو مسیح نے باگے گت سامنی میں پکڑوائی جانے سے لے کر اپنی مسلوبیت تک بہت سے دکھ سہے اور ہم لوگ اس بات پر بھی گوھر کریں گے کہ خدا ان یسو مسیح کی زندگی کے جو دکھ ہیں وہ کس طرح سے اس کی زندگی میں آئے اور کیسے اس نے ان دکھوں کو محسوس کی اور وہ کون کون سے دکھ ہیں جن پر ہمیں گوھر کرنے کی ضرورت ہے بائبل مقدس مجھے اور آپ کو ایک بات سکھاتی اور بتاتی ہے کہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہو ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہو کیوں تکتے رہو کیونکہ اس نے اس خوشی کے لیے جو اس کے نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے سلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا اس کے سامنے ایک بڑی اہم زندگی تھی اور ایک ایسی زندگی جو وہ میری اور آپ کی خاطر اس رزمین پر گزارنے کیا ہے یونکہ انجیل ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ خدا نے اس جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے یسو مسیح کا اس روئے زمین پر آنا یسو مسیح کا اس روئے زمین پر جنم لینا کواری مریم سے پیدا ہونا یوسف کے گھر میں پرورش پانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا عام ہے کہ ہم اس بات کو چانے کہ یسو مسیح کا جنم میری اور آپ کی خاطر ہوا مسیح کی زندگی پر اگر گوھر کریں تو مسیح کی زندگی تو شروع سے ہی دکھوں سے بھری ہوئی تھی جب وہ پیدا ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ حیرودیس نے اعلان کروا دیا کہ چھوٹے بچوں کو قتل کروایا جائے اور یوسف جو ہے وہ خدا کی ہدایت پا کر یسو کو لے کر یروشلم سے ناصد کی طرف چل نکلا ہم لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اور بہت سے دکھ اس کی زندگی میں آتے ہیں اور بہت سے عزمائشیں اس کی زندگی میں آتی ہیں یسو مسیح کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے وقف ہوئی اس نے دوسروں سے پیار کیا دوسروں کا خیال رکھا دوسروں کی فکر کی دوسروں کو بچایا اور دوسروں کے لیے اپنے آپ کو ایک خادم کی حیثیت سے پیش کیا میرے عزیزوں جو دکھ خداون کو آخری دنوں میں برداشت کرنا پڑے وہ آخری دن جب وہ مسلوبیت کی طرف جا رہے تھے وہ انتہائی دردناک تھے اور ان دکھوں کا آغاز جو ہے وہ باگے گت سمنی سے ہوتا ہے پہلا دکھ جو اس کی زندگی میں آتا ہے وہ جان کنی کا دکھ ہے جان کنی کا دکھ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جان کنی کی حالت کتنا بڑا دکھ ہے جب آپ کو کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنی پڑے جب آپ کو کسی کے لیے اپنے بدن کو تکلیف میں ڈالنا پڑے جب آپ کو کسی کے لیے قربان ہونا پڑے اور یہ سے مسیس روے زمین پر آیا تاکہ میرے اور آپ کی خاطر وہ قربان ہو تاکہ میری اور آپ کی خاطر وہ اپنی جان دے یہ بڑا اس کی زندگی کے لیے بڑا اہم دکھ ہے کہ وہ میرے اور آپ کی خاطر جو ہے وہ جان دینے کے لیے اس روے زمین پر آتا ہے اور جب وہ باقے گت سمنی میں دعا کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے خدا انگر ہو سکے تو اے پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرسی پوری ہو دوسری بات دوسرا دکھ یہودہ اسکریوتی کی بے وفائی اور اس کی غداری کا دکھ وہ شاگرد جو اس کے ساتھ رہتا ہے وہ شاگرد جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا خدمت کرتا رہا وہ شاگرد اس کو چنا گیا وہ شاگرد جس نے یسو کے ساتھ رہ کر سیکھا وہ شاگرد جو بطور خدا ان یسو مسیح کے گروپ میں ایک خزانچی کی حصیت سے رکھتا تھا بائبل بتاتی ہے اس نے یسو مسیح کو تیس سکوں کی خاطر بیچ دیا امانداروں کی بے ایمانی اور غداری اور بے وفائی سے یسو دکھی ہوتا ہے آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنی خواہشوں کی خاطر جو اپنی ضرورتوں کی خاطر جو دنیا کے اس سارے نمود و نمائش کی خاطر یسو مسیح سے بے وفائی کر رہے ہیں لیکن یسو مسیح یودہ سکروتی کی اس بے وفائی سے دکھی ہوتا ہے اس کی غداری سے دکھی ہوتا ہے تو آج بھی وہ میری اور آپ کی اگر ہم غدار ہیں بے وفا ہیں اگر ہم لوگ اماندار اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہیں بے ایمانی میں چلے گئے ہیں تو وہ اس بات سے دکھ اٹھاتا ہے تیسرا دکھ شگردوں کا فرار جب یسو مسیح کو پکڑنے کے لیے رونی سپاہی آئے تو ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ تمام شگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے اور وہ اکیلا رہ گیا یاد رکھیں دنیا کے ڈر سے آج بہت سے مسیحی دنیا کی خواہشات کے لیے اپنی جسم کی لذت کے لیے آج بہت سے مسیحی مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں آج بہت سے مسیحی مسیح سے الگ ہو جاتے ہیں اور یہ مسیح کے لیے بہت بڑا دکھ ہے ہم لوگ چند روپے پیسوں کے لیے چند تھوڑی سی دولت کے لیے تھوڑی سی اپنی دسمانی خواہشوں کے لیے مسیح سے ہٹ جاتے ہیں دنیا داری میں چلے جاتے ہیں بدکاری میں چلے جاتے ہیں گناہ میں چلے جاتے ہیں نجاست میں چلے جاتے ہیں ہم لوگ بے اعتقادی میں چلے جاتے ہیں نا امیدی میں چلے جاتے ہیں بے ایمانی میں چلے جاتے ہیں اور یہ دکھ مسیح کی کہ مسیح کو اور زیادہ دکھی کرتا ہے مجھے اور آپ کو اس بات پر گوھر کرنا ہے کہ ہم دنیا کے ڈر سے اپنی موت کے ڈر سے کہیں مسیح کو چھوڑ کر کہیں اور نہ چلے جائیں چوتھا دکھ پترس کا انکار اور پترس نے تین بار اس کا انکار کیا کہ میں اس کو نہیں جانتا حالانکہ یسو مسیح نے پہلے اسے کہہ دیا تھا کہ تم مرک کے باگ دینے سے پہلے تین بار میرا انکار کرے گا اور اس نے کہا ایسو جی ایسا نہیں ہو سکتا لیکن ایسا ہی ہوا میرے عزیزو مسیح کا خاص ہر وہ شخص جو مسیح پہ ایمان لاتا ہے اور پترس تو مسیح کا خاص تھا اس کے ساتھ رہنے والا اس کے ساتھ چلنے والا اس کے دائے بیٹھنے والا اس سے اپنی محبت کا اقرار کرنے والا اور بائبل یہا بتاتی ہے کہ مسیح کا خاص جو ہر وقت مسیح کے ساتھ رہ جاتا عام موقع پر ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ عام موقع پر مسیح کا ہم رکاب جو ہے وہ ٹھہرا اور وہ مسیح کو چھوڑ دیتا ہے جو مسیح سے الگ ہو جاتا ہے انکار کر دیتا ہے انکار کر دیتا ہے کس سے؟ لوگوں سے ڈر کر اپنے پکڑوائے جانے سے ڈر کر موت کے ڈر سے وہ اقرار کر دیتا ہے میں مسیح کو نہیں جانتا اور آج بہت سے لوگ بہت سے اماندار بہت سے مسیحی دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جو موت کو دیکھ کر جو دنیا کو دیکھ کر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسے نہیں جانتے پانچوں دکھ جو ہے اس کے موپر تھوکا گیا مکے مارے گئے تماشے مارے گئے اسے تمسکروں میں ٹھٹوں میں اڑایا گیا آج بھی ہم لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگ کیا بول رہے ہیں یہ سب جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نفرت کا نشان ہے یہ اس سے نفرت کا اظہار ہے لوگ اس کا مزاک اڑا رہے ہیں بھاگے گت سمنی سے جب اسے آج اور حیردیس کے سامنے اور پھر پینت اس پلاتو اس کے سامنے پیش کیا گیا اور پھر جب اسے کوئی کلوری پر لے کر جا رہے ہیں تو راستے میں لوگ اس کا تمسکر اڑا رہے ہیں ٹھٹوں میں اڑا رہے ہیں اس پر ہنس رہے ہیں تانے کس رہے ہیں اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ ہم تجھے قدوس سے کسی قدر نفرت کرتے ہیں چند دن پہلے یہی اسے شہانہ طور پر ایک جلوس کی صورت میں اپنے شہر میں لاتے ہیں اور اب اب اسے نفرت کا اظہار ہو رہا ہے آج بھی لوگ یسو مسیح کا تمسکر اڑاتے ہیں اسے ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں مبارک ہے وہ جو خطاکاروں اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا چٹا دکھ اسے کوڑے لگوائے گئے کوڑا اور یہ کوڑا جو تھا یہ لکڑی کے ساتھ ایک تسمیش سے بندے ہوتے تھے جس سے ملزم کو مارا جاتا تھا عذیت پنچائی جاتی تھی ان کوڑوں کی ضربوں سے نہ صرف چمڑا کر جاتا بلکہ کئی لوگ کئی آدمی کوڑے کھاتے کھاتے مر جاتے تھے یسو گھائل کیا گیا آج بھی ہم اپنے بہت سی ایسے کاموں سے اور بہت سی ایسی چیزوں سے یسو کو گھائل کرتے ہیں اس سے ہم عذیت پنچاتے ہیں ہم اس کے بدن کو چلنی چلنی کر دیتے ہیں وہ ہم سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے اور ہم اس کی محبت کو رد کر دیتے ہیں ہم اس کی محبت کا ذا پاس نہیں رکھتے ہم نہیں اس بات کو یاد رکھتے کہ یہ اس کی محبت ہے جس نے اسے سلیپ پر چڑھا دیا کیونکہ اس نے یہ محبت مجھ سے کی اور میری خاطر وہ مسلوب ہوا ساتھوں دکھ مسیح کو رد کیا گیا اور ایک خونی اور باغی ڈاکو بربا کو قبول کیا گیا وہ جو نجاد ہندہ ہے وہ جو آسمانی ہے وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ جو خداونوں کا خدا ہے وہ جو رہنماؤں کا رہنماؤں ہے وہ جو آسمان سے اترا ہے وہ جو رول کچھ کی قدرت ہے وہ جو ذراور ہے وہ جو رب الافواج ہے بائیبل بتاتی ہے اسے رد کیا گیا اور ڈاکو کو اس کی جگہ قبول کیا گیا ایک بڑا جلوس پکار پکار کر کہہ رہا ہے اسے سلیپ دو اسے سلیپ دو اور برابا کو چھوڑ دو یہ ان کی احسان فراموشی تھی اس سے پہلے یسو مسیح انہی کے درمیان میں رہا انہی کے بیماروں کو شفاہ دے رہا ہے اندوں کو آنکھیں دے رہا ہے لنگڑوں کو چلا رہا ہے مردوں کو زندہ کر رہا ہے کوڑیوں کو پاک صاف کر رہا ہے اور بہت کچھ کر رہا ہے لیکن اب یہ احسان فراموش کہہ رہے ہیں اسے سلیپ دو وہ اسے بھول گئے شیطان دنیا تاریکی کو پسند کرتا ہے ترجیح دیتا ہے اور وہ ہماری ہلاکت چاہتا ہے وہ دنیا وہ خداوند کے دکھوں میں اضافہ کرتا ہے وہ ہمیں اس بات کے لئے مجبور کرتا ہے کہ ہم مسیح کو رد کر دیں وہ ہمیں پکارتا ہے اور ہم اسے رد کر دیتے ہیں اٹھوہ دیکھ یسو کا برملہ تماشا بنایا گیا ساری پلٹن جب وہ سلیپ پر ہے اس کے گرد جمع ہے اس کے کپڑے اتار کر ہاں جو ہے جو کرمزی جوڑا ہے اس نے چوہا پہنا ہے وہ اس اتار لیا گیا کانٹوں کا تاج پہنا دیا گیا ایک سرکنڈا اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے ٹھٹھوں میں اڑایا گیا اس پر تھوکا گیا سرکنڈا اس کے سر پر مارا گیا اور زلیل کیا گیا وحشی کیل کیلا گیا مسیح کا برملہ تماشا منایا گیا میرے عزیزو یہ دکھ مسیح نے میری اور آپ کی خاطر سہے نوہ دکھ مسیح کیلوں کے ساتھ سلیب پر پیوستہ کیا گیا لٹکا دیا گیا اس کے پاؤں اور ہاتھ میں میخیں لگائی گئیں بڑے بڑے کیل بھاری دکھ اسے دیا گیا اور اس کے گوشت کے آرپار وہ کیل کر دیئے گئے بہت عذیت بہت دکھ سہا اس نے وہ چھیدہ گیا کوروں سے کانٹوں سے میخوں سے وہ چھیدہ گیا اسے دکھ پر دکھ زخم پر زخم لگائے گئے اور یہ دکھ اس نے جو کچھ بھی برداشت کیا میرے اور آپ کی خاطر اور دسمہ دکھ جو ہے وہ اس کو لامتان کرتے رہے راہ چلنے والے سردار کہیں ڈاکو جو ہے اس کو لامتان کرتے رہے آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسیح پر الزام تلاشی کرتے ہیں تو ہماری فکر نہیں کرتا تو ہمیں بچاتا نہیں ہے تو ہم پر نظر نہیں کرتا تو ہماری دعاوں کو نہیں سنتا اسے لامتان کرتے ہیں جبکہ وہ صلیب پر لٹکا آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھ یہ میری محبت ہے کہ میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکوائے تیرے لیے مسلوب ہوا ہوں گیاروہ دکھ صلیب پر بڑی آواز سے وہ انتہائی دکھ کی حالت میں ہے اور چلایا اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہ اس کی کرب کی آواز ہے یہ اس کی کرب کی آواز ہے یہ اس کے چھوڑے جانے کی آواز ہے باپ نے اور باروہ دکھ اس کے لیے یہ ہے کہ باپ نے اسے چھوڑ دیا کیوں کیونکہ اس نے اس نجاست اور گناہوں کے لبادے کو جو میرا اور آپ کا تھا اپنی اوپر لے لیا اور جب باپ نے اس پر نگا کی وہ گناہ اور وہ نجاست اس پر جب نظر آئی باپ نے اپنا مو پھیر لیا یہ باروہ دکھ مسیح نے میری اور آپ کی خاطر برداشت کیے اور وہ چاہتا ہے کہ آج ہم جس روے زمین پر ہیں جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو اس کے بہن بھائی ہیں جو اس کے پیروکار ہیں جو اس کے شگرد ہیں جو اس کے خادم ہیں خادمائے ہیں جو اس کے نام کو دوسروں تک پنچاتے ہیں اس کے نام کی گواہ ہیں آئیے ہم لوگ آج ان دکھوں کو یاد کرتے ہوئے مسیح سے محبت کا اظہار کریں اور یاد رکھیں مسیح نے یہ دکھ میری اور آپ کی خاطر سہے تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے مارس ہو میری بہنوں میرے بھائیو اس نے یہ تمام دکھ سہے وہ چھوڑا گیا وہ رد کیا گیا وہ ٹکرایا گیا اس کے مو پر تماشیں مارے گئے سب عذیتیں اس لیے تاکہ میں اور آپ چھوڑے نہ جائیں میں اور آپ رد نہ کیے جائیں میں اور آپ عذیت نہ اٹھائیں میں اور آپ موت کا مزہ نہ چکھیں بلکہ میں اور آپ اس پر ایمان لاکر زندگی پائیں اور قصد کی پائیں خداوند یسو مسیح آپ کو فضل دے کہ آپ ان دکھوں کو اپنی زندگی میں یاد کرتے ہوئے اس کے دیاندار اور ایماندار بیٹی اور بیٹیاں بن جائیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے مارس ہو کیونکہ وہ اسی لیے آیا تاکہ تم زندگی پاؤ اور ہمیشہ کی زندگی پاؤ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو برکت دے اور خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس نیشنل ٹی وی اور گاڈ بلیس پاکستان آئیے ہم سب دعا کریں گے آسمان و زمین کے خدا میں قادر مطلق باپ یسو مسیح کے نام سے آپ کے زوری میں آتا ہوں اور شکر گزار ہوں خداوند خدا یسو مسیح کے لیے جس نے ہماری خاطر دکھ سہے آج ہم ان دکھوں کو جب خداوند سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ان دکھوں کے سبب ہم اپنے آپ کو آپ کے زور پیش کرتے ہیں تاکہ ہم دکھوں پر نگاہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو آپ کے آجز اور انکسار بیٹے اور بیٹیاں بنائیں اور خداوند ہم لوگ اپنے آپ کو آپ کے زور پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کی نجات ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو اور ہم خداوند خدا ہلاک نہ ہوں بلکہ زندگی کے بارس ٹھائریں جتنے لوگوں نے خداوند خدا نیشنل نیوز کی وساطت اس کلام کو سنا ہے خداوند کو برکہ دیجئے اس چینل کو برکہ دیجئے تاکہ یہ چینل خداوند میں اور زیادہ بڑھتا جائے اور بہت سے زندگیوں کو خداوند کے گلے میں شمار کرنے کا سبب ٹھائرے یسو مسیح کے نام سے آمین